اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور اسی میں سے اس کا جولہ بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیئے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جن کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا تھا انسان کے ابتدائے پیدائش کا بیان کر کے قدرتِ الٰہیہ کی عظمت کا بیان فرمایا گیا اگرچہ دنیا کے بے دین بدعقلی و نافہمی سے اس کا مضحقہ اُڑاتے ہیں لیکن اصحاب فہم و خیرت جانتے ہیں کہ یہ مضمون ایسی زبردست برہان سے ثابت ہے جس کا انکار محال ہے مردم شماری کا حساب پتہ دیتا ہے کہ آج سے سو برس قبل دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی اور اس سے سو برس پہلے اور بھی کم تو اس طرح جانبِ ماضی میں چلتے چلتے اس کمی کی حد ایک ذات قرار پائے گی یا یوں کہیے کہ قبائل کی کثیر تعدادیں ایک شخص کی طرف منتحی ہو جاتی ہیں مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے مگر جانبِ ماضی میں ان کی نہایت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی اور بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں مگر اس تمام کثرت کا مرجع حضرتِ یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات ہوگی اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام شعوب و قبائل کی انتہا ایک ذات پر ہوگی اس کا نام کتابِ الٰہیہ میں آدم علیہ السلام ہے اور ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص توالد و تناسل کے معمولی طریقے سے پیدا ہو سکے اگر اس کے لئے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین انہی اناثر سے پیدا ہوگا جو اس کے وجود میں پائے جاتے ہیں پھر اناثر میں سے جو انصر اس کا مسکن ہو اور جس کے سوا دوسرے میں وہ نہ رہ سکے لازم ہے کہ وہی اس کے وجود میں غالب ہو اس لئے پیدائش کی نسبت اسی انصر کی طرف کی جائے گی یہ بھی ظاہر ہے کہ توالد و تناسل کا معمولی طریقہ ایک شخص سے جاری نہیں ہو سکتا اس لئے اس کے ساتھ ایک اور بھی ہو کے جوڑا ہو جائے اور وہ دوسرا شخص انسانی جو اس کے بعد پیدا ہو مقتدائے حکمت یہی ہے کہ اسی کے جسم سے پیدا کیا جائے کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نہ موجود ہو چکی مگر یہ بھی لازم ہے کہ اس کی خلقت پہلے انسان سے توالد معمولی طوالد معمولی کے سوا کسی اور طریقے سے ہو کیونکہ توالد معمولی بغیر دو کے ممکن ہی نہیں اور یہاں ایک ہی ہے لہذا حکمت الہیہ نے حضرت آدم کی ایک بائیں پسلی ان کے خواب کے وقت نکالی سونے کے وقت نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حووہ کو پیدا کیا چونکہ حضرت حووہ بطریقے توالد معمولی پیدا نہیں ہوئی اس لئے وہ اولاد نہیں ہو سکتی جس طرح کی اس طریقے کے خلاف جسم انسانی سے بہت سے کیڑے پیدا ہوا کرتے ہیں وہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتے ہیں خواب سے بیداروں کے حضرت آدم نے اپنے پاس حضرت ہوا کو دیکھا تو محبت جنسیت دل میں موجدن ہوئی ان سے فرمایا تم کون ہو انہوں نے عرض کیا عورت فرمایا کس لئے پیدا کی گئی ہو عرض کیا آپ کی تسکین خاطر کے لئے تو آپ ان سے معنوس ہوئے آپ ان سے معنوس ہوئے یہ تو آج تھوڑی سی تشریح تھی اس آیت کریمہ کی آگے آیت کریمہ کی تشریح کا کچھ حصہ باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا جائے گروہ فرمین تشریح